مار جاتا ہے لیکن اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ کسی سے بھی ڈریں لیکن اس وقت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس وقت تم کو پریم کرتا ہے وہ تم سے گھرنا کر ہی نہیں سکتے آدھڑی ساتھیو آج یہ پونجی عواد ہے سمراج عوادی طاقتیں ہیں جو کٹرتا ہے دھار میں چولا پانے کا آئی ہے اسے پہچانگنے کے سمجھنے کے حسکتہ ہے آدھڑی ساتھیو میں آپ سے ایک آنا چاہتا ہوں وہ آپ کے سامنے ان مولیوں کے پیروکار اور حمایتی بن کر آتے ہیں ان کے چہرے چوکی دار اور آخری میں تانہ سا کے روپ میں سامنے آ رہے ہیں آدھڑی ساتھیو یہ سگھوست پہلے دار دھر کو آتنگ تک لے جاتا ہے جہاں ودیو آوان گنیتی چاہتو ہم مہارات جی بیٹھے ہیں ہنمان جی کیا کہتے ہیں ودیو آوان گنیتی چاہتو لیکن ہنمان کو یہ کردھ ہنمان کی روپ میں پیش کر رہا ہے کردھ ہنمان بغلق کے روپ میں سری اندر کر رہے ہیں اور ہنسا اور اتیج نہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں گاندھی نے اس کے خلاف بڑی لڑائی لڑی ہے ان کے عادث ان کے سب سولم بن کرنا پوڑے ملے نہیں ہیں ان کا ایک ٹھوس آرطیق سماجیک راجنیتی سانسکرتیک درسن ہے جس میں مینک کس جنتہ سامل ہے وہیں چیزوں کو دیکھ سکتی ہے سو سکتی ہے کر سکتی ہے یا اینسکرتیک کا درسن ہے جس کے سولم من کا سکر چھپا ہوا ہے آج پورا گاؤں پروار جیسا ہے پورا چھتیز گھر پروار جیسا ہے اس میں سکھ دکھ میں ہم سب ساتھی ہیں اور چھتیز گھر سرکار اس جساں میں کام کر رہی ہے یہ نروہ گروہ 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 باری کے والے نعرے نہیں ہیں بلکہ گاندھی کے درسن اس میں چھپے ہیں سوالم من کا آدھاس اس میں چھپا ہوا ہے آدھرنی ساتھیوں آج گاندھی کی کرنا کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ سامپردائیتہ کے انترنگ بناوٹ کو اور تانہ سائی کی منصر کو سماس کے سماس ساتھ کو بھی سمجھنے کے آؤس کتا ہے میں پھر سے دورا دیتا ہوں گاندھی کی کرنا کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ سامپردائیتہ کے انترنگ بناوٹ اور تانہ سائی کے منصر کے سماس ساتھ کو بھی سمجھنا ہوگا اور تبھی گاندھی ویچاری آترا پوری ہوگی میں نے سبزوں کے ساتھ آپ سب کو بہت بزائی اور سپاہ نہ دیتے ہوئے اپنے وائنی کو ارام دیتا ہوں دانیواز جائن یا جتیلگر دے گا